ایسے ناظرین ٹھیک ہیں پچھلے لیسن سمجھ میں آئے پریکٹس کی یا بس دیکھا ویڈیو آگیا کر کر کے اور فوراں سمیلٹی اور لائک لگا کے بس خوش کر دیا نہیں جی انگلیس بہت ضروری زبان ہے سیکھئے سمجھئے اور اس سے زیادہ آسان انشاءاللہ کوئی پیش نہیں کرے گا آپ کے سامنے بہرحال ایسے جملے جن میں کسی کے پاس کسی چیز کا ہونا ظاہر ہو اگر وہ زمانہ حال ہے ابھی کی بات ہے تو ہے ہیں ہوں اردو میں اور ہیو ہیس انگلیس میں استعمال ہوتا ہے ماضی ہے تو پاس تھا پاس تھے تا تھا تی تھی اور ہیڈ استعمال ہوتا ہے اور فیوچر میں اس کے پاس ایک کلم ہوگا آئیشہ کے پاس ایک کنگا ہوگا ہمارے پاس قرآن ہوگا اس کے پاس پاکستان کا سبز حلالی پرچم ہوگا ٹھیک ہے اس طرح کے جملے مستقبل میں ہوں گے تو نشانی کیا ہو جائے گی ہوگا ہوگی ہوں گے کلیر ہے جی تو میں آپ کے سامنے اس لیسن کی پوری تفصیل اس میں استعمال کون سے ہوں گے فیوچر ہے تو جیسے پریزنٹ میں تھا ہیو ہیس ماضی میں ہیٹ اور مستقبل میں کیا استعمال ہوگا فارمولا پہلے پرسن لیں آپ کوئی بھی جملہ ہے فور ایکزمپل آئیشہ کے پاس ایک کنگا ہوگا تو کس کے پاس ہے بھئی کون ہے پرسن آئیشہ آئیشہ لکھیں پھر ہیلپنگ آئیشہ کے ساتھ کیا آئے گا یاد ہے نا صرف جب سبجیکٹ آئی ہو یا شروع میں وی ہو تو استعمال ہوتا ہے باقی سب کے ساتھ تو آئیشہ will have کیا جی کنگا will have a com آئیشہ will have a com اچھا جی سوالیا کرو اس کو سوالیا کیا طریقہ ہے شل یا will جو بھی یہ جملے میں اس کو شروع میں لگا دو پرسن پرسن سے پہلے will آئیشہ have a com سوالیا نشان ٹھیک ہے انکار یہ ہے آئیشہ کے پاس کنگا نہیں ہوگا آئیشہ will not have a com اور تاقیدی جملے آئیشہ کے پاس واقی کنگا ہوگا will آئیشہ have a com will آئیشہ have really a com no شل چینج ہو جائے گا will میں اور will چینج ہو جائے گا شل میں قانون کیا ہے آئی اور بی کے ساتھ شل استعمال ہو لیکن پھر will استعمال کریں گے قانون کیا ہے کہ آئی اور بی کے علاوہ جو بھی پرسن ہو تو will استعمال کریں گے تو ہم شل استعمال کریں گے اگر جملہ ایمپیٹے کے تاقیدی ہے تو میں آپ کے پاس یہ ہے رہی ہے یہ ایک اور مثال احمد کے پاس کتاب ہوگی احمد will have a book سمجھ رہے کیا احمد کے پاس کتاب ہوگی انٹروگریٹیف will شروع میں آگیا will احمد have a book سمبال انکاریا احمد will not have a book احمد کے پاس کتاب نہیں ہوگی اور تاقیدی احمد کے ساتھ اصولاً will لانا چاہیے تھا لیکن تاقیدی ہے تو ہم شل استعمال کریں گے احمد شل have a book تو اس میں بولیں گے کیسے have you a book no i have not has she a bomb yes she has پریزیڈ میں بات ہو رہی ہے اگر ماضی میں ہو had he kite yes he had had he bought yes he had bought had she car yes she had but she was not driver future میں will you have aero plane no we will not have aero plane we will have only car we will have only bike understand present past future سمجھ گئے present past future میں ہم نے ایک قسم اور پڑی ہے جن میں صرف کسی کے بارے میں بتایا جائے ٹھیک ہے نا وہ میرا بھائی ہے he is my brother وہ میرا بھائی تھا he was my brother مستقبل میں he will be my brother اور جس میں ملکیت ہو کبزہ ہو present میں have has ماضی میں had اور future میں shall have will have میں نے یہ پندرہ سیکنڈ میں آپ کو دونوں اقسام سمجھا دی امید ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اوروں کو فائدہ ہو اس کے لیے شیئر بھی کریں گے مجھے تھوڑا سا فائدہ ہو اس کے لیے لائٹ کریں گے اور سبسکرائب کریں گے کیا خیال ہے اتنا آپ تو بنتا ہے نا السلام علیکم پاکستان زندہ سے سبسکرائبہ سکرائبہ سکرائبہ سکرائبه جسian